اپیسوڈ کی شروعات میں فینٹم پرو پہنچ چکی ہوتے گریڈ آئیلنڈ کے پاس اور جب ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ان کو فنکس روکتا ہے کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تو وہاں سے آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ تم سب تو انینفیٹڈ گیسٹ ہو اس کے بعد یہ بندہ بولتا ہے کہ تم یہاں پہ گلتی سے تو بلکل بھی نہیں ہو تم جان بجھ کے یہاں پہ آئے ہو اور اس کے بعد فنکس پوچھتا ہے کہ آخر کار تم کون ہو کیا تم ہمارے ٹور گائیڈ ہو اور یہ بولتا ہے کہ نہیں میں کوئی ٹور گائیڈ نہیں ہوں میں ایک کریٹر ہوں جس نے اس گیم کو کریٹ کیا ہے اور میرا نام ریجر ہے جتنے بھی سارے ایمیٹر سپیل سے وہ سب میں کنٹرول کرتا ہوں یہاں کی کوئی بھی مومنٹ جو کی سپیل کے جریعے ہوتی ہے اس سب کو میں خود مومنٹ کرتا کرنا اور ساتھ میں جو بہاری خطرہ آتا ہے تمہاری طرح ان سب کو بھی ہندل کرنا میرا کام ہے اس کے بعد یہ ان سب سے سو ہی بولتا ہے اور بولتا ہے کہ تم سب کو مجھے ایلیمنٹ کرنا ہوگا اور یہ ایلیمنٹ نام کا ایک کار نکال کے بولتا ہے اور ان کو ایلیمنٹ کرنے سے پہلے وہ ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پیٹسپٹ کرنا تو پھر تم اوفیشیل میتھر میں آ سکتے ہو جہاں پہ اگر تم گیم کھیلتے ہو تو ایونچوری تمہیں میرے ساتھ فائٹ کرنا ہوگا اور اگر تم جیتتے ہو تو پھر تمہیں ایک ریوارڈ بھی ملے گا اور اس کے بعد فنکس بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس بار فرنڈور سے آئیں گے اور اس کے بعد یہ ایلیمن بولت کو دیکھنے کے بعد یہ ایک نین کا بول تیار کرتا ہے اور اس کو باسکٹ بول کی طرح کھیل دیتا ہے اور وہ بول جا کے سیدھا لگتا ہے اس بوٹ سے اور اس کے بعد وہ بوٹ ایک دم تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سین شپٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم گون کو دیکھتے ہیں جو مطلب ایک نیا ٹیکنیک سیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ راک بول کے ایک پتھر کے پر ایک جوردار پنچ مارتا ہے جس کے بعد وہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گون پھر سے مطلب ایسا ہی ٹرک یوز کرتا ہے اور اس ب کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ پوچھتا ہے کہ کیسے میں اپنے ان کو اڑا سکتا ہوں مطلب گون کی یہ ٹیکنک ابھی بھی آدھا ادھورہ ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جو روک ہے وہ انہانسر ٹیکنک ہے پیپر ہے وہ امیٹر ٹیکنک ہے اور جسی جار وہ ٹرانس میٹر ٹیکنک ہے اور یہ پتھر کو کاٹنا چاہتا ہے سیزر کی مدد سے اس کے بعد بریسکی بولتی ہے کہ کافی اچھی ٹیکنک ہے تمہاری لیکن دل کے اندر بول رہی ہوتی ہے لیکن جو آئیڈیا ہے وہ تو بچوں والا ہی ہے اس کے بعد گون بتاتا ہے کہ جب یہ روک پیپر سیزر اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب اس کو یہ بہلا آئیڈیا آیا ہوتا اور بریسکی بولتی ہے کہ تم ایک دم صحیح کر رہے ہو کیونکہ جب بھی تم ملٹیپل نینٹ کٹیگریز کے اوپر کام کر رہے ہو تب تمہیں اپنی دل کی باتیں ماننے چاہیے اور جو تمہیں صحیح لگے وہی کرنا چاہیے اور اس کے بعد کلو اپنی پاور دکھاتا ہے وہ الیکٹریسٹی ان کو دکھاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے ریویل نہیں کیا ہوتا اور تب یہ بتاتا ہے کہ میں ابھیر کے لئے تو اتنا ہی مینج کر پاتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے یہ آگا کہ میں سٹرونگ اور بھی زیادہ بنتے جاؤں گا اس کے بعد بسکی سوچنے لگتی ہے کہ یہ اتنے کم ایج میں مطلب الیکٹریسٹی کو جنریٹ کر سکتا ہے یہ تو بہت زیادہ بھائیانک ہے اس کا جو بچپن ہوگا یہ تو بہت زیادہ دکھا دوں گا کیونکہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے لئے کتنا زیادہ طورچر سہنا پڑتا ہوگا اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بچپن ہوگا وہ کچھ اچھا ہوگا نہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ ہس سکتا ہے یہ تو مطلب ایک چماتکار سے کم نہیں ہے اس کے دنیا کے اندر ٹائم ایک دم سین چلتا ہے تو وہاں پہ لگوگا بھی نیوئر آنے والا ہوگا تو اس لئے چلو جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی گون کو نیوئر کا نام سنائے دیتے تو اس کو یاد آتا ہے کہ تیلوہ کا جو ہنٹر اگزام میں وہ شروع ہونے والا تو اس کو جلدی سے جا کے اپلائی کرنا ہوگا اس کے برسکی بولتی کہ نیوئر سے پہلے جا کے تمہیں اپلائی کرنا ہوگا ورنہ تمہیں اگزام نہیں دے یہ پوسکا ہے کہ ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں کار됐ا centimeters جانا ہوگا اور یہ یہ بولتی ہے اس کیلیے تو ہمیں مام دوارہ ن aime تھا اور یہ پوسکتا کرنی ہوگی اس کے بعد ہ달ے اس سب مخ loیر میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایک minimum stole pryulsive پہلیا کرتے ہیں کیسے باہر جانا ہوگا تو ثمانی پوٹ دکھائے دے گا اور اسی پورٹ کے جوھو نے وہاں پہ پہلدے تھا پہلسمیں گے پیسے میٹھے باہر نکل سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک دوسرا میتھر بھی بتاتا ہے جس کے اندر ان کو ایک سپیل کارڈ یوز کرنا ہوگا جس کا نام بتا ہے لیو سپیل کارڈ اور اس کارڈ کی مدد سے یہ باہر کی دنیا میں جا سکتے ہیں لیکن یہ کارڈ بہت زیادہ ریئر ہے اس کے بعد گون پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنے چاہے اور کلو بولتا کہ ہمیں پورٹ کی طرف جانا چاہے کیونکہ وہ کارڈ بہت زیادہ ریئر ہے بڑا سا سیڈاٹری ہوتا ہے وہاں پہ کچھ موشٹر رہتے ہیں کری کو نام سے تم جا کے بس میرا نام لینا اور بتانا ہے کہ تم میری دوست اور وہ تمہیں ایکزام سائٹ تک لے کے چلے جائیں گے اس کے بعد کلوہ ان سے بائی بولتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد کلوہ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ یہ مطلب بہار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور تب ایک لڑکی اس کے سامنے آتی ہے جو اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو پہلا والا پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ دونوں الگ ہیں اور یہ لڑکی مطلب سیم دکھ رہے ہوتی لیکن الگ ہوتے ہیں یہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور تب یہ مطلب اس کو پوچھتی ہے کہ کیا تم یہاں سے بہار نکلنا چاہتے ہیں اور ہی بولتے ہیں کہ ہاں اور اس کو دیشنیشن جب پوچھنے کے لئے بولتے ہیں تو یہ ڈولے ہارور کو ڈھونٹا ہے اور ڈولے ہارور تک اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈولے ہارور میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں سے اپنا بک نکالتا ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ریال دنیا ہے لیکن اس کو کچھ بھی فرق نہیں لگ رہا ہوتا جیسا گیم کے اندر لگ رہا تو یہاں پر بھی لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کو نہانا ہوتا ہے اس کے بعد بسکی اور گون کو ہم دیکھتے ہیں جو دوڑ رہتے ہیں اور بسکی اس کو نمبر بنانا سکھا رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ جب تم 0 سے 9 تک نمبر ایک منٹ میں کر دوگے تب تم یہ ویلہ سٹیج کلیر کر دوگے لیکن اچانک سے گونک پیٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور اپنا سر فور لیتا ہے اور تب ہی جو کالا والا بندہ ہوتا نا جو کالا جگٹ پین کے گھومتا رہتا ہے وہ بندہ ان کے سامنے آتا ہے وہ بھی مطلب کسی کار کا یوز کر کے ان کے سامنے آتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارا ایک اور دوست کہاں پہ ہے اس کے برسکی پوچھتی ہے کہ تمہارے شولڈر کے پر جو مشین ہے وہ کیا ہے اور تب یہ اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کہ کیسے بومبر نے ان سب کو اللو بنایا اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے میمبرز بیس کے اندر ہیں تاکہ بوم کو ڈسالام کیا جاسکے لیکن اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ بومبر ایسا کرے گا یا پھر نہیں کرے گا اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ سب سے جو سٹرانگ کیریکٹر تھا جس پا جس نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اس کو اس نے ایک جھٹکے میں ہرا دیا اور جس پا بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ بومبر کتنا زیادہ خطرناک ہے ہم اپنی فکٹر کا سیلیوریشن اتنا زیادہ کرنے لگے کہ ہم بھول گئے کہ کس کے پاس کونسا کار ہے اور کس کو کونسا رول دینا چاہیے اور اسی کا فائدہ اس نے اٹھایا اور جب وہ لیو کار یوز کر رہا تھا میں اس سامنے تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پایا کیونکہ میں تھوڑا سا مطلب پریشان ہو گیا تو اس وقت پر اس کے لئے بریس کی سوال کرتے گی تم یہ سب ہمیں کیوں بتا رہے اور یہ بتاتا ہے کہ آئیلین میں میں جتنے سارے بندوں سے ملا مجھے تم ہی صرف بھرو سے مند لگی اور اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں تو پلیز جاؤ سب کو بومبر کے بارے میں بتاؤ بومبر کی پاور کے بارے میں بتاؤ اگر بومبر کی ایبلیٹی کے بارے میں بتا چلتا ہے تو سب شاید اس سے بچ سکے اور اگر ہو سکے تو پلیز اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا بدلہ جرور اس سے لینا اگر کچھ بھی نہ کر پا تو پلیز اس کو کسی بھی طرح سے اس گیم کے اندر ہی فسائے رکھنا اس کو اس گیم کو کلیر مت کرنے دینا اس کے بعد یہ ریٹن کارڈ کا استعمال کر کے ایک اور جگہ پہ جاتا ہے اور جہاں پہ یہ لینڈ کرتا ہے وہاں پہ ہمیں پتا لگتا ہے اس آئیلنڈ کے اوپر یہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا لیکن صرف یہ دو ہی موجود ہوتے ہیں جس ریجن پہ یہ گیا تھا صرف یہ دو نہیں موجود ہوتے ہیں اور اس کے پاس سمیہ بہت کم ہوتا اس لیے وہ ان کو یہ ساری باتیں بتا کے نگل جاتا ہے اور جو نن کی ایبلیٹی یوز کیا ہے یہ کسی طرح سے اس کو نکالنا چاہتا ہے اور کیونکہ نک ابھی بومبر سے ڈیل کر رہا ہوگا تو ماس ایکسپلوزن کبھی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے پاس سمیہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ اسی کام کے لیے مطلب جو نن کی ایبلیٹی اس کو نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد ہم نک کو دیکھتے ہیں جو ابھی گین تھو یعنی کی بومبر کے پاس آ چکا ہے اور یہاں پہ بومبر اس کو رنگ مانگتا ہے لیکن یہ بولتا ہے کہ جس پر مر گیا اور یہ جو بومبر ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اچھی بات ہے اب رنگ مجھے دے دو لیکن یہ بولتا ہے کہ پہلے تم جا کے سب کا بوم ڈیفیوز کرو اس کے بعد میں دوں گا لیکن یہ بولتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنے والا پہلے تم مجھے رنگ دو میں گیم کے اندر جا کے دیکھوں گا کہ اس کے اندر سارے کارڈ ہونے چاہیے اگر سارے کارڈ نہیں ہوں گے تو پھر میں ایسا نہیں کروں گا اس کے بعد گین تھو بولتا ہے کہ تمہارے پاس آکری موک ہے اپنا رنگ دے دو اور یہ اپنا رنگ اس کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہ رنگ سب کو دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اس کو پہنو کیونکہ میں نہیں پہن سکتا کیونکہ میرے پاس پہلے سے یہ ہے اور گر میں پہنوں گا تو میرا جو ڈاٹا ہے وہ اٹھ جائے گا اور اس کے بعد یہ سب گئیم کے اندر جانے لگتے ہیں اس کے بعد ہم اسی کالی کوٹ والے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے نین کی ابلیٹی یوز کر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک آگ لگی ہوتی ہے اور وہ ایک ڈال کو پکڑ کے کچھ منتر چانٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈال کو مطلب کچھ کپڑے پہناتا ہے اور اس کو آگ میں فیک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے فورسٹ کی سپیرٹ کو بلایا اور ساتھ میں اپنی کونجنی ابلیٹی کو یوز کرے گا ایک نین بسٹ بنایا ہے اور اس نین بسٹ کے مدد سے میں اپنا جو یہ جو کاؤن� بگا ہے نین اس نین کو یہ باہر نکال سکتا ہے اس کے بعد سارے بومرز گیم کے اندر آ جاتے ہیں اور گیم کے اندر آتے ہیں یہ بک کھول کے پہلے دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے کارڈ موجود ہیں یا پھر نہیں ہیں اور پورے 81 ریسٹکٹڈ سلوٹ بھرتی ہوتے ہیں یعنی کارڈ سب کے سب موجود ہوتے ہیں اور جو نک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ جلدی سے اب ہمیں ڈیفیوز کر رہی اس بوم کو لیکن یہ بولتا ہے کہ تم گھبرا ہو مت میں اپنی باتوں کا پک ہوں میں ڈیفیو بن رہا تھا اور گینترو بہت زیادہ ہس رہا ہوتا اور بولتا ہے کہ میں نے تم سب کو ریلیز کیا تمہارے ڈر سے اس کے بعد ہم نک کو دیکھتے ہیں جو بولتا ہے کہ تم نے پرومیس کیا تھا لیکن گینترو بولتا ہے کہ تم ایک لیزر تمہارا پرومیس میں کیوں رکھوں اور جو ریلیز کا سگنل تھا وہ بم فوٹ نکلی تھا بم کو روک نکلی نہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک سے وہ تینوں لیف کر کے یوز کر کے گیم سے باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم کالی ڈرس والے بندے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی جندہ ہوتا یعنی کی اینڈ وقت پہ نین ویسٹ نے اس کا نین نکال دیتا ورنہ یہ بھی فوڈ جاتا اور نین ویسٹ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو اب اس کو اس کو لے کے گھومنا ہی پڑے گا جب تک خود گینترو مطلب اپنا جو نین اس کا نکال نہیں دیتا یا پھر اس کو ریورس نہیں کرتا یا پھر گینترو خود نہیں مر جاتا تب تک اس کو لے کے جانا اس کے بعد گون اور بسکی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ گون بولتا ہے کہ ہمیں ان کے بیس میں جلدی جانا ہوگا لیکن بسکی بولتا ہے کہ ہمیں ان کے بیس کا راستہ نہیں پتا اگر پتا بھی ہوتا تو ابھی ہمارے پاس کوئی سپیل کا نہیں ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے تب گون بولتا ہے کیا کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے اس ایکسپلوجن سے لیکن یہ بولتا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ سب کے سب مارے گئے ہوں گے کیونکہ اس کی جو نین کی ایبیلیٹی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر وہ کسی کو بھینا بتا ہے اپنی نین کی ایبیلیٹی یوز کر سکتا ہے اور تو وہ ایسا گلتی نہیں کرتا تو شاید کوئی بھی نہ بچا ہو لیکن اگر ہمیں اس گیم کو کنٹینیو کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ہمیں بومبر سے پنگا لینا ہے ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس کے بیس کو جل سے جل دھونڈنا ہوگا اور ساتھ میں ہمیں سپیل کار کی بھی جرورت ہوگی اور اس کے لیے یہ ماساڈورا جاتے ہیں تاکہ یہ کچھ سپیل کار خرید سکے اور راستے میں گون پوچھتا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میرا جو سپیشل ٹیکنیک ہے وہ کب تک کمپلیٹ ہوگا اور تب یہ بولتی کہ تم نے ابھی ابھی نین یوز کرنا سیکھا ہے تو بتا نہیں سکتی کہ exact کتنے دن لگے گا لیکن میرے حساب سے جب تک کلوہ واپس آ جائے گا تب تک تم اس ٹیکنیک کو ماسٹر کر لوگے اس کے بعد سپیل کار خرید سکے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ لکھی ہے کیونکہ ابھی ابھی بہت سارے کار آیا ہوتے ہیں اور شاید جو ماس ایکسپلوزن ہوا جہاں سے جو کار جوتے ہیں وہ یہاں پر جرور آ گیا ہوگا شاید وہ ہی کار ان کو بہت زیادہ ڈسکاؤنڈر پرائز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور ان کو 60 کار مل چکے ہوتے ہیں وہ بہت کم دم ہے اور یہاں پر ایک اس کار کا بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پریزن کار اور یہ بولتا ہے کہ ہم اس کو ابھی یوز کر لیں یا پھر اس کو بچا کے رکھے لیکن گون بڑے جوروں سے چلا کے بولتا ہے یہ مجھے کیسا پتا ہوگا تم یہ اس کا مو بند کرواتی اور بولتی کہ جرہ دھیرے بولو لوگ ہم پہ شک کریں گے اور تم یہ سوچتا ہے کہ کاش کلوہ یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کلوہ کو دیکھتے ہیں جس کو سردی لگ چکی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کریکو مانشٹر کے پاس اور کریکو مانشٹر اس کے اندر سے گون کی خوشبو کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے لئے ڈینر بھی ریڈی ہو چکا ہوتا ہے اور تب یہ بولتا ہے کہ تم مجھے اگزام سائٹ کے لئے بہت جلدی لے کے جا سکتے ہوتا ہے وہ یہ بولتے ہیں ہم لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگزام کے لئے بہت زیادہ ٹائم ہے تو کیوں نہ تم تب تب ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ رہ کے اس کے بعد ہم گون کو دیکھتے ہیں جو اپنی سپیشل ٹریننگ کے اوپر کام کر رہا تھا اور بسکی بتاتی ہے تم دھیرے دھیرے پروگریس کر رہا لیکن تب ہی گون بتاتا ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ سیفے ٹریننگ کرنے کے لئے کیونکہ کوئی بھی اگر اٹیک کرے گا تو پھر ہمیں باتا لگی گا لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا کہ ماسٹر دورہ سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے مطلب جو سٹارٹنگ پوائنے وہاں پہ جس طرح سے دیکھ رہے تھے ویسے ہی دیکھ رہا ہے تب یہ بتاتے گی تمہیں گھبرانے کے کوئی ضرورت ہے نہیں تمہارے سپیل کارڈ کے پاس کچھ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا دیفنسیب کارڈ ہے اور ساتھ میں میں نے ایک بلاڈ کٹن نام کے ایک کارڈ کو یوچ کیا جس کے وجہ سے کوئی بھی ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہمارے جو کارڈوں وہ سب سیف ہے اس کے بعد گون اپنے ٹریننگ شروع کر دیتا ہے جہاں پہ یہ ایک سپیر کو اپنے سے الگ کر کے ایک منٹ تک رکھ پاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ کوشش کرتا ہے اس کو آگے بھیج لیں گے تو یہ تھوڑا دور جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہ اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد بسکی بولتی کہ تم کافی اچھی پریکٹس کر رہے ہو اور اس کو سجیسٹ کرتی ہے اس کے بعد یہ اس کو بیسک کرنے کے لئے بولتی ہے اور یہ بولتا ہے اوس اور اس کے بعد ہم کیلوہ کو دیکھتے ہیں جو ابھی کیلوہ کو مانسٹر کے ساتھ ہوتا ہے ایکزام سائٹ کے لئے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ بھیل اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے پھر مجھا ہے نا تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ کر کے بتانا کیا لگتا ہے تمہیں کیا کیلوہ اس وار ہنٹر ایکزام آسانی سے پاس کر پائے گا یا پھر اس کو کچھ دکت ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ ہماری ریچ بنی رہے اور ریچ بہت کم ہے تو شیئر کرنا جروری ہے دوستو اور دوستو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا جو آئیکن اس کو آل پر سیٹ کر دینا کیونکہ سب کی گھنٹی بجلی اپنی بھی بچ جانی چاہیے تو آواز ایک دم ٹرن کر کے آ جانی چاہیے